بسم اللہ الرحمن الرحیم آسلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں ویو پرائم گلوبل آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے سندھ کی سرزمین پر جہاں محبت اور عمل کے پیغام بر عظیم صوفی شاعر حضرت سچا سرمست کا مزار موجود ہے آئیں ان کی زندگی اور تعلیمات کو بہتر طور پر سمجھتی ہیں حضرت سچا سرمست کا اصل نام عبدالوہاب تھا لیکن ان کا لقب سچل پڑا کیونکہ وہ ہمیشہ ساتھ کی بات کرتے تھے سچا سرمست ستارہ سو انتالیس ایسی میں سندھ کے علاقے درازہ شریف میں پیدا ہوئے جو اپنے دور کے عظیم صوفی بزرگ اور شاعر تھے جنہوں نے کئی زبانوں میں شاعری کی جیسے سندھی سرائکی پنجابی اردو اور فاسی انہوں نے اٹھارہ سو ستائیس ایسی میں وفات پائیں سچل سرمست کو سرمست کا لقب اس لیے ملا کیونکہ ان کی شاعری اور تعلیمات میں دنیاوی لستوں سے بنیازی خدا کی محبت میں مستی نمائی تھی ان کی شاعری میں عشق حقیقی سوفیانہ فلسفہ اور انسانیت کا پیغام تھا انہوں نے ہمیشہ بین المذاہب ہم آنگی اور محبت کی بات کی اور ان کی تعلیمات نے سندھ کی ثقافت اور سوپی روایت پر گہرے اثرات چھوڑے حضر سچل سرمست کی تعلیمات کا مرکز عشق اور رواداری تھا انہوں نے ہمیشہ انسانیت کو مقدم جانے اور ہر مذہب اور فرقے سے بالتار ہو کر محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیئے ان کے اشار میں عشق مجازی اور عشق حقیقی کا حسین انتظار مزتا ہے جو آج بھی لوگوں کے دلوں کو چوش و جذبہ بخشتا ہے درازہ شریف میں ان کا مزار آج بھی حقیقت مندو کی زیارتگاہ ہے جہاں ہر سال ان کا عرص دھوم دھام سے منایا جاتا ہے اس عرص میں ہر طبقے اور فرقے کے لوگ شرکت کرتے ہیں جو ان کے عمل محبت کے پیغام کی اکاسی کرتا ہے سچل سرمست کی شاعری اور تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ان کو روشنی فراہم کرتے ہیں کہ کیسے محبت اور عمل کے ذریعے دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں دوستو یہ تھا حضرت سچل سرمست کا مختصر تعرف اور ان کی زندگی کی ایک جھلک امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو ہمارے چینل ویو پرائنگ گلوبل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نئی ویڈیوز کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے مقام اور تحانی کے ساتھ خدا حافظ دوستو یہ تھا حضرت سچل سرمست کا مختصر تعرف اور ان کی زندگی کی ایک جھلک امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے چینل ویو پرائنگ گلوبل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور نئی ویڈیوز کے لئے بیل آئیکن کو دبائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے مقام اور کہانی کے ساتھ خدا حافظ